بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دعوتی نور میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش رامدید کہتیم جی آج آپ کے ساتھ گارلی کڑھائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ چکن گارلی کڑھائی اپنے ٹیسٹ کے لیے حاصل سے بہت غزب کی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ تو بلکل دھماکے دار ہے آپ کو بنا کے بہت خوشی ہوگی اس کے ساتھ یہ آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں تو گارلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور پاس والے بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیجئے تو یہ آسان سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے لیے پہلے میں نے لیا آدھا کپ کے قریب آئل اور اسے کر لیا میں نے اچھا خاصا گرم اور گرم آئل کے اندر ہی میں اپنی چکن ڈالوں گی اور یہ تقریباً ڈیوٹ کلو کے قریب چکن ہے جسے کڑھائی کٹ میں نے کروا لیا چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا کیونکہ کڑھائی میں بہت زیادہ بڑی پیس اچھے نہیں لگتے دھونے کے بعد اس کا پانی اچھی طرح سے نکال دیجئے گا اور اب میں اسے آئل میں ڈالنے کے بعد ایک ٹیبل سپون کے قریب لیول کر کے تازہ پیسہ ہوا ادھرک لیسن کا پیسٹ میں ڈالوں گی اس وقت بہت زیادہ بھر کے نہیں ڈالوں گی کیونکہ مسالے میں بھی ادھرک لیسن میں شامل کروں گی یہ گارلک کڑھائی ہے تو گارلک اس کے اندر دو دفع جائے گا اور اب اچھی طرح سے تیز آنچ کے اوپر میں دو سے تین منٹ کے لیے سے تیز آنچ پر میں فرائی کروں گی تیز آنچ پر چکن کو فرائی کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے جتنے بھی جوسز ہے اس کا جتنا بھی پانی وہ اس کے اندر رہے گا جس کی وجہ سے چکن میری آخر تک سوفٹ رہے گی جب آپ اسے کھائیں گے تو یہ بالکل سخت پیسز نہیں ہوں گے فرائی ہونے کے باوجود بھی تو اس لئے ہلکی آنچ پر مت فرائی کیجئے گا تیز آنچ پر کیجئے گا بس دو سے تین منٹ کے لیے اب جو چکن فرائی ہوگی تھی آئل سے میں نے اسے نکال دیا الگ سے برطن میں رکھ دیا ہے اب میں نے ایک کوئلہ لیا اسے سلگا لیا ہے اور اس کے اوپر میں کھی کا گھی ڈالوں گی میں ہمیشہ آئل نہیں ڈالتی کھی ڈالتی کیونکہ کھی سے جو فیومز اٹھتے ہیں وہ ان کا جو سمیل ہوتی وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے بنسبت آئل کے اب اسی آئل میں جس میں میں نے اپنی چکن فرائی کی تھی ایک پیاز میں نے لیا ہے اور اسے باریک باریک میں نے کٹ لیا ہے چوپر کی مدد سے باریک کٹنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مسالہ آگے جا کے بھونتا ہے اور بنتا ہے تو اس میں کوئی چیز آپ کو کھڑی یا ثابت نظر نہیں آئے گی اب ایک سو دو منٹ پیاز کو فرائی کرنے کے بعد جب یہ ہلکہ اپنا کلر کورڈن کی طرف لے جانے لگے میں اس کے اندر پھر ایک ٹیبل سپون لیول کر کے تازہ پسا ہوا درک لہسن کا پیسٹ ڈالوں گی اور اسے بھون لوں گی جہاں یہاں تک اس کی کچھ سمیل ختم ہو جائے اس کے بعد میں نے پانچ سے چھ بڑے سائز کے لال ٹیماتر لیے ان سے جوسر بلینڈر میں پیس دیا ہے پیس کر ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسالہ بہت زبردست محملی سا بنے گا اور بلکل پسا ہوا ہوگا کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی اچھی طرح سے اب اس ٹیماتر کے مسالے کو میں پکانا شروع کروں گی جب یہ تھوڑا سا پک جائے گا تو اب اس ٹیج کے اوپر ابھی پوری طرح سے اس کا تیل اوپر نہیں آیا پانی پورا نہیں سوکھا میں اس کے اندر اس کا مسالہ شامل کروں گی مسالہ میں نے اس کے لیے خود پرپیر کیا جس کے اندر ایک ٹی سپون کے قریب لال مرچوں کا پاورڈر ہے آدھا ٹی سپون کشمیری لال مرچے ہیں دس سے بارہ کول والی لال مرچے ہیں سابت اور اس کے اندر میں نے شامل کیا ایک ٹیبل سپون زیرہ ایک ٹیبل سپون سابت دھنیا آدھا ٹی سپون گرم مسالہ اور آدھا ٹی سپون چاٹ مسالہ مکسی میں ڈال کر انہیں اچھی طرح سے پیس لیا تو موٹا دردرہ سا مسالہ میں نے بنا لیا ہے اور اس کے اندر میں نے شامل کر لیا بہت زبردست خوشبودھار مسالہ پریپیر ہوتا ہے آپ بھی کڑھائی کے لیے اسی طرح سے مسالہ بنائیے گا اور اب اسے ڈالوں گی اس وقت تک پکاؤں گی کہ ٹماٹر اچھی طرح سے پانی سوک جائے اور آئل اس کے اوپر آ جائے اس ٹیج کے اوپر میں اس کے اندر ڈالوں گی تقریباً آدھا ٹی سپون کے قریب نمک اور اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ بھونوں گی تاکہ آئل آ جائے اوپر اور مسالہ میرا بھون جائے کیونکہ جتنا کڑھائی کا مسالہ اچھا بھنا ہوا ہوگا کڑھائی کا ٹیسٹ اتنا ہی زبردست ساتھ ہے اس وقت کوئی جلدی مت کیجئے گا اور مسلسل میری آنچ میڈیوم تو ہائی پر ہی رہے گی اب میں نے چکن آئل اوپر آنے کے بعد پورا اس کے اندر شامل کر دیا برتن میں جو اس کا تھوڑا بہت آئل اور مسالہ موجود تھا وہ بھی ڈالوں گی کیونکہ اس میں چکن کا بہت زبردست فلیور شامل ہے تو میں اسے بلکل بھی ضائع نہیں کروں گی اب مسالے کے ساتھ چکن کو میں تقریباً ایک منٹ کے لیے بھونوں گی تاکہ مسالے کا فلیور اور چکن کا فلیور آپس میں اچھی طرح سے مکس اپ ہو جائے اور ایک منٹ کے بھوننے کے بعد آنچ میری تیز رہے گی پھر میں اس کے اندر پانی شامل کروں گی میں نے تقریباً لیا ایک کلاس کے قریب پانی اور یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی مکس کروں گی اور پھر ڈھک کر اسے تھوڑا سا میں پکنے کے لیے رکھوں گی پہلے آنچ تیز رہے گی جیسے ہی اس کے اندر یہ گرم ہو جائے گا اور اس سے جو ہے نا اُبلنے لگے گا تب میں اس کے اوپر ڈھکن کور کر کے رکھتوں گی اور میں اس کی آنچ ہلکی کر دوں گی جب آنچ ہلکی کروں گی تو میں اسے تقریباً آٹھ سے نو منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پکاؤں گی اب آپ دیکھ لیجئے آٹھ سے نو منٹ اسے ڈھکن رکھ کر پکانے کے بعد مسالہ کتنا زبردست طریقے سے بھون چکا ہے اور چکن کے اوپر یہ کس طرح سے اس کا فلیور آپس میں مل چکا ہے پورا کا پورا آئل اوپر آگیا اس ٹیج کے اوپر آپ کو بس یہ اچھا پوائنٹ ہوتا ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ کی کڑھائی زبردست طریقے سے تیار ہو چکے چکن بھی الحمدللہ میری ویل کک ہے نمک بھی میں نے ٹیسٹ کر لیا تھا بلکل برابر اگر کم ہو تو اور ڈال دیجئے گا اس ٹیج کے اوپر جب میں آنچ بند کرنے والی ہوں گی تھوڑا سا ہرہ دنیا اور یہ درک کٹی وی اور ہری مرچو میں اس کے اندر شامل کروں گی اور تھوڑا سا بھونوں گی اسے تاکہ ہری مرچو کی زبردست خوشبوں میرے کڑھائی کے اندر پوری شامل ہو جائے اب اس ٹیج پر الحمدللہ میری کڑھائی پوری ڈن ہو چکی ہے اور میں اپنا چورا بند کر دوں گی اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی میں دکھاتی ہوں ہوگ کروں گی آپ کو یہ زبردست ریسیپی اور آپ کی پوری فیملی کو بھی بہت پسند آئے گی اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائٹ کے بٹن پر پریس کر دیجئے اور اگر چینل پر آپ نہیں ہیں تو ہمبل ریکویسٹ ہے بغیر سبسکرائب کیے آپ مچ جائیے گا کیونکہ اس ریسیپی کو بنانے کے بعد آپ کو اپنی پوری فیملی سے بے حد دات ملنے والی ہے ایک کوئسٹ ہے کہ میرے باقی چینل کا وزٹ کیجئے آپ کو یہاں پر بہت آسان اور زبردست ریسیپیز ملے